اس لئے قرآن میں ایک اور مقام پہ خطاب ہوا وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اے میرے محبوب میں اس وقت تک اس امت مسلمہ کو عذاب نہیں کروں گا جب تک تیرا وجود گرامی اس کائنات کے اندر موجود ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری اسی آیت کے ساتھ میں دوسرا فطرہ جو دور آیا وہ یہی تھا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ میں ان کو اس وقت تک بھی عذاب نہیں کروں گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں پس زنابِ نوح علیہ السلام نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا کہ غفاریت کے نام سے خالقِ کائنات کو پکارو بلکہ وجہ یہ تھی کہ غفاریت جہاں گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے وہاں پہ عذابِ خدا کو ٹالنے کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے اگر سچے دل سے انسان استغفار کر لے یقیناً وہ جو مصیبت آنے والی ہے وہ انسان سے ٹل جاتی ہے اور عجیب بات ہے کہ خالقِ کائنات نے استغفار کو وہ مرتبہ دیا جو پیغمبرِ اسلام کا مرتبہ تھا پیغمبرِ اسلام کا وجود اگر ہو تو امتِ اسلامیہ عذاب سے محفوظ رہ سکتی ہے اور اگر استغفار ہو تو بھی امتِ اسلامیہ عذاب سے محفوظ رہ سکتی ہے اب دیکھئے پوری امت کے اندر آپ نگاہ دوڑا کے دیکھیں خدا شاہد ہے اس امت کے اندر البتہ اس کو امت تو نہ کہنا چاہیے کیونکہ اگر ایک مجلس میں مجھے فرصت ملی تو بیان کروں گا کہ امت کیا ہوتی ہے اس کو لفظِ قوم سے تعبیر کریں اس قوم کے اگر کرتود دیکھیں اس قوم کے اگر حالات دیکھیں اس قوم کی اگر عادتیں دیکھیں اس قوم کے اگر آمال پر ذرا نظر دوڑائیں تو ہر ہر عمل اس کا عذابِ الہی کو دعوت دے رہا ہے اور عجیب ہے کہ یہ قوم جو امتِ محمدی ہے جہاں پہ پیغمبر اسلام کے اندر تمام امبیاء کے اعصاف و کمالات موجود تھے اسی طرح اس پیغمبر کی امت میں تمام امبیاء گزشتہ کی امتوں کی خسلتیں بھی موجود ہیں یعنی حضرتِ نوح کی امت کی خسلتیں اگر دیکھنا چاہو امتِ محمدی میں پائی جاتی ہیں اگر جنابِ ابراہیم کی امت کے اعصاف دیکھنا چاہو اس امت میں موجود ہیں اگر امتِ حضرتِ لوت کے اعصاف دیکھنا چاہو اس امت محمدی کے اندر موجود ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ امت حضرت لوت علیہ السلام کا جو کردار تھا جو ان کے عامال تھے خالق کے کائنات نے ان کو اس عمل کے سبب عذاب یہ دیا کہ جبرائیل سے کہا کہ اس پوری دھرتی کو شام کی وہ دھرتی تھی کہ انشاءاللہ بعد بلی گفتگو میں آئے گا پوری اس دھرتی کو اٹھا کر چوتھے آسمان سے الٹے مو کر کہ اس کو زمین پہ گرایا جائے اور ریزہ ریزہ کر دیا جائے اور وہ اصاف آج بھی اس امت میں موجود ہیں اور آپ وہ خوبی آگاہ ہیں ذا سی بات ہے پڑا لکھا مجمع ہے اشارے کے اندر یہ اپنی بات کو سمیٹھ کے آگے گزر جاؤں گا یعنی وہ سارے گناہ موجود ہیں اور ہر گناہ انسانی عذاب الہی کو دعوت دے رہا ہے اور کائنات کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ چونکہ پیغمبر موجود ہیں اس لئے عذاب نہیں آرہا پیغمبر تو کب سے جا چکے تو ظاہر سی بات ہے جب پیغمبر چلے گئے پس ایک چیز بچ گئی جو اس انسانیت کو عذاب خدا سے بچا رہی ہے اس کا نام ہے استغفار اب پوری بشریت کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں استغفار کرتا ہوں خالق کائنات عذاب کو ٹال دیتا ہے نہیں عزیزان محترم پھر ماننا پڑے گا انہی آیات کی روشنی میں کہ کوئی محمد جیسا ہے جو پردہ غیب میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو استغفار کے لیے بارگاہِ الٰہی میں بلند کرتا ہے اور یہ بشریت عذاب سے محفوظ ہوتی ہے محمد محمد انسان اس کو مانے یا نہ مانے اس کے آثار انسان کی زندگی کے اندر ظاہر ہو رہے ہیں اور انسان کی فطرت اس کی شاہد ہے عموماً ہوتا ہے کہ جس نعمت کے اندر انسان غرق ہو اس نعمت کی طرح متوجہ نہیں ہوتا جب وہ نعمت اس سے چھن جائے پھر اس کی طرح متوجہ ہوتا ہے مچھلی سے کبھی اگر آپ نے پوچھا ہو پانی کیا ہے تو کہہ گی پانی ہوتا کیا ہے جس لمحے اس مچھلی کو پانی سے باہر نکال کے پھیک دے پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ پانی کیا ہے وہ نعمت جس کے سبب یہ پوری بشریت خالق کے کائنات سے رزق پا رہی ہے اسی کا انکار کر رہی ہے وہ حسی جو اس پوری بشریت کو عذابِ الٰہی سے روک کر ان کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں اسی کے وجود کا انکار ہو رہا ہے اگر قرآن کی آیات کو سیمانوں میں پڑھا ہوتا یقیناً اس کے وجود کا اقرار کیا ہوتا ایک سلوات پڑھنے محمد و حالِ محمد اللہ حمد صلی علی محمد و حالِ محمد آرہِ تقدیل اللہ حمد آرہِ تقدیل اللہ حمد آرہِ رسول اللہ آرہِ رسول اللہ آرہِ حیدری باوازِ بلنق سلوات اللہ حمد صلی علی محمد دوسرے ملحلے پہ میں نے ارض کیا کہ جنابِ نوح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ استغفار بھی نہیں کرتے یہ اپنے گناہوں کی بخشش کے حوالے سے توبہ بھی نہیں کرتے اور بار بار گناہوں پہ اسرار کرتے چلے جا رہے ہیں تو خالقِ کائنات کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں رب لا تذر على الارض من الكافرین تیارہ ان کی بستیوں کو ویران کر دو ان کا نشان تک باقی نہ رہے کیوں؟ اگر یہ باقی رہے اگر یہ بچ گئے تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی اولاد بھی کافر و فاجر ہوگی کل میں نے ایک بات کی طرح اشارہ کیا جس سے اپنی گفتگو کو متصل کرتے ہوئے دوسرے مطلب کو بیان کرنا ہے وہ یہ تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرتِ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ جنابِ نوح علیہ السلام نے جب کہا کہ جو بھی ان کی اولاد ہوگی جو بھی پیدا ہوگا وہ کافر ہوگا اور فاجر ہوگا لہٰذا یہ سبب بیان کیا قرآن نے کہ ان پر عذاب آ جائے ان کا نام و نشان تک اس صفحہ ہستی پہ باقی نہ رہے اور ان کو نص و نابود کر دیا جائے ایک جواب کل ارس کیا تھا کہ یقیناً ایک ایسا ماحول فراہم کر دیا تھا شیطان نے امتِ حضرتِ نوح علیہ السلام کے اندر کہ جو بچہ معصوم بھی اس ماحول کے اندر سانس لیتا وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتا اور اس فسق و فجور میں مبتلا ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا کہ بشریت کا کوئی فرد بھی توحید پرست نہ ہوتا یعنی وہ فطرت وہ جبلت وہ دل وہ عاقل جس کو خالقِ کائنات نے کسی منزل تک پہنچنے کے لیے اس بشر کے حوالے کیا امانت کے طور پر وہ وہاں پہ محفوظ نہ رہ پاتا دیکھیں الفاظ مختلف ہیں ہر ایک لفظ کا ایک اپنا معنی ہے اور جب بھی کہتے ہیں تو ایک حقیقت کے مختلف نام ہیں جب آپ کہتے ہیں روح وہی حقیقت ہے جب کہتے ہیں فطرت وہی حقیقت ہے جب کہتے ہیں قلب وہی حقیقت ہے جب کہتے ہیں آقل تو وہی حقیقت ہے فرق فقط ان جہاد کا ہے ان اعتبارات کا ہے آقل کیوں کہتے ہیں اس کو آقل کا معنی عربی زبان کا لفظ ہے آقل کا معنی ہوتا ہے مانے بن جانا رکاوٹ بن جانا کسی چیز کو روک لینا اور ہے بھی صحیح کہ پیغمبر اسلام کی بز میں آنے والا ایک صحابی اپنا اونٹ لے کے آیا اور اونٹ کو اس نے چھوڑ دیا اور پیغمبر کی بز میں بیٹھ گیا اور پیغمبر کی بز میں جب اٹھ کے جانے لگا دیکھا اس کا اونٹ غائب ہے پھر پیغمبر کی خدمت میں آیا پیغمبر سے کہنے لگا کہ یار صلی اللہ میرا اونٹ غائب ہو گیا چوری ہو گیا تو پیغمبر نے کہا بھائی کیا کیا کہتے ہیں میں آیا ہوں میں نے وہاں پہ چھوڑ دیا کیوں چھوڑ دیا کہا خدا پہ توقل کرتے ہوئے پیغمبر اسلام نے فرمایا پہلے اس کو اقال کرو اس کے بعد خدا پہ توقل کرو اقال یعنی پہلے اس کا گھٹنا باندھ کے آؤ جب گھٹنا باندھ ہوگے تو وہ بھاگے گا نہیں یعنی پہلے اسباب جو خالق کی کائنات نے رکھیں ان اسباب سے استفادہ کرو اور پھر خدا پہ توقل کرو یعنی وہاں پہ اقال کا لفظ استعمال کیا یعنی پہلے اس کا گھٹنا باندھو گھٹنا جب باندھو گے تو وہ رک جائے گا حرکت کرنے سے باز آ جائے گا تو اقل کا مطلب ہی ہے کہ روک دینا اور اس لیے اس فطرت انسانی کو اقل کا نام دیا ہے کہ یہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے جب برائیوں سے روکنا شروع کر دے اسی انسان کو اقل مند کہتے ہیں اگر اقل مند دیکھنا ہے اس کائنات کے اندر جس جس نے اپنے کو برائیوں سے بچایا ہوا ہے وہ اقل مند ہے دوسرا نام قلب قلب کیوں کہتے ہیں قلب دل یعنی ایک ہی حقیقت ہے تو اس کے مختلف کام ہیں ان کاموں کی وجہ اس کا نام چینج ہوتا رہتا ہے قلب کیوں کہتے ہیں قلب کا مانا ہوتا ہے تبدیل ہو جانا اور پیغمبر اسلام کی بز میں آنے والا صحابہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ جب ہم آپ کی بز میں آتے ہیں محفل میں آتے ہیں اور جب آپ کی تقریر سنتے ہیں آپ کا خطاب سنتے ہیں آپ کی ہدایات سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم ملکوت کی وادیاں بھی طے کر جائیں گے لیکن جیسے ہی آپ کی محفل سے اٹھ کے جاتے ہیں بالکل ویسے ہو جاتے ہیں جیسے پہلے ہوتے ہیں یعنی کوئی اثر وہاں پہ نہیں ہوتا چینج ہو جاتے ہیں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر تمہاری حالت وہی باقی رہے جو میری بز میں رہنے کی وجہ سے تمہارے اوپر تاری ہوتی ہے تو تم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اگر پانی پہ پرواز کرنا چاہو اگر ہواوں میں چلنا چاہو تو چل سکو گے خمان اللہ